سردیوں کے موسم میں گرمہ گرم یقنی پینے کا تو کچھ اور ہی مزہ ہے اور یہ یقنی اس موسم میں جو آپ کو چیسٹر انفیکشن، نزلہ، خانسی زکام ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ آرامدے ہوتی ہے آئیے چلیں ہم آپ کو اس یقنی کی ریسپی بتاتے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ٹھنڈی ٹھار موسم میں اگر گرمہ گرم چکن یقنی پینے کو مل جائے تو کیا ہی مزہ آئے اور اگر یہ یقنی گھر کی بنی ہوئے ہو تو اور ہی اس کا مزد بالا ہو جائے گا تو آئیے ہم آپ کو اس مزدار ہیلڈی یقنی کے انگریڈینٹ بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی کم انگریڈینٹ میں اور بہت ہی مزدار یقنی تیار ہو جائے گی یہ ہم نے چکن لی ہے بون ویٹ بون اور یہ تھوڑے سے کچھ اس کے پائے لیے ہیں اس سے یقنی کا ٹس بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا اور یہ بارک کا ٹیوی پیاز لی ہے تقریباً ایک بڑے سائز کی تھوڑے سے لسن ہیں اور یاد رکھیں ان کا بھی ہم پیسٹ بنائیں گے اور یہ حلدی ہے یہ پیسیوی کالی مرچ یہ نمک ہے اور ایک تیز پاک لیا ہے چار لانگ لی ہیں تھوڑے سی کالی مرچیں ہیں اور ایک دارچینی کے سٹیک ہے اور یہ مسالہ جو ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہیں ہم نے اپنے پین میں آنگی ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اب اس میں ہم چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ٹو ٹیبل سپون میں اپنی چکن کو ایٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور اسی وقت میں جو ہم نے یہ پیاس کٹ کر کے رکھی نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اسی کو بھونتے ہوئے ہم اس میں آدھرکلسن کا پیسٹ بھی ایٹ کریں یہ دیکھئے ہیں ہم نے اپنی چکن کو اور پیاس کو پرائے کر لیا ہے اور چکن بھائٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں آدھرکلسن کا پیسٹ کریں گے اور اسی وقت ہم اس میں یہ ناماک اور گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور حلدی بھی ہم نے اسی وقت اس میں ایٹ کرنی ہے اور بس پیسی وقت کالی مرچے روکیں گے وہ جب یہ تیار ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑی سی دیر بھون کے پھر اس میں پانی ایٹ کریں گے دیکھیں ہم نے چکن اور تمام مسالوں کو اچھی طرح بھون دیا ہے اب ہم اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ایٹ کریں گے ابھی ہم اس میں اور پانی ایٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں گائز ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے اور تقریباً یہ ایک لیٹر سے زیادہ پانی ہے اب ہم اس کو ایک بوائل آنے تک فل فلیم پہ بنا پکھائیں گے اور جب اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر اس کو بالکل میڈیم فلیم پہ کر دیں گے اور یقین جتنی دیر تک اور سلو فلیم پہ بنے گی اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ہوگی دیکھیں بلکل یقنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس وقت اس میں ہم تھوڑی سی بلیک پیپر کی سیوی ایٹ کریں گے اور باقی ہم ٹیسٹ کے مطابق ساتھ میں دیں گے سو لیجئے گائز گرمہ گرم چکن یقنی تیار ہے اس کو میں نے بوائل ایگ اور بلیک پیپر کے ساتھ سرف کیا ہے اور لیجئے گائز یہ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرمہ گرم یقنی مزیدار انجائی کیجئے آئی ہوب گائز یو لائک مائی ریسیپی میشہ ڈی لائک شیئر اور سبسکر اللہ حافظ پھر ملتے ہیں آئندہ کسی نیکسٹ ریسیپی میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ملتے ہیں